السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام من العبادہ اللہ اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں باپ بیٹے کی قربانی کا قصہ آئیے باپ بیٹے سے مطلب تو سمجھی گئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سورہ صافہ سورہ نمبر سین تیس آیت نمبر سو سے آیت نمبر ایک سو دس تک گیار آیتوں کو پڑھئے رب حبلی من الصالحین میرے رب تو مجھے نیک اولاد اتا فرما فبشرناہ بغلام حلیم تو اللہ نے کیا کہا تو ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد اتا کیا بردبار لڑکا اتا کیا فلمہ بلغ ماہ السایق قال یا بنیئ انی ارا فی المنام انی ازبہوکا فنظر مازہ ترہ قال یا ابت فلمات امر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پھر جب وہ دورنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ ترہ بول بیٹا تیری کیا رائے اسے یہ پتا چلا والدین کے لئے یا ماں باپ کے لئے کہ اپنے بچوں سے رائے مشورہ بھی کرے تو اگر اچھی تربیت ہوگی تو جواب کیسے آئے گا قال یا ابت فلمات امر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین میرے اببہ آپ کر گزری ہے جو حکم ہو رہا انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے تو بچپانی سے بچے کو سکھانا ہے صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر انشاء اللہ لفظ بھی سکھائیے فلمہ اسلمہ وطل لہو لجبین پھر جب وہ دونوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو گئے وطل لہو لجبین اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاهِيمُ ہم نے کہا اے عبراہیم آواز دی فَصَدَّقْتَ الرُّوِيَا اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اِنَّهَا زَالَهُ وَالْبَلَاءُ الْمُبِينَ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی بہت بڑی آزمائش تھی آپ خود ہی غور کیجئے ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے زبا کرنے کے لئے تیار ہو گیا بڑھاپے میں اولاد ملی تھی آج کل ہم اور آپ اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے لیکن عبراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور بیٹا بھی ایسا ہے کہ باپ کا حکم ماننے کے لئے تیار ہے آگے اللہ نے کہا وَفَدَيْنَا هُمِ زِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے اس کے بدلے ایک بڑا دنبا زبیحہ بھیج دیا وَتَرَقْنَا عَلِيْهَ فِي الْآخِرِينَ اور دوسرے لوگوں میں یہ سنت چھوڑ دی تو ہم اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہم اور آپ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں تو یہ باپ بیٹے کے قربانی کا مختصر سا قصہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم لوگوں کو بھی تُو قربانی کی توفیق دے وقت کی قربانی مال کی قربانی قربانی کا جذبہ ہم لوگ کے اندر پیدا کر دے آمین وَسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو موسیقی